اور ندوطن علماء کو قائم کیا جہاں کے پڑھے ہوئے لوگ پولی دنیا میں جا کر آج علم کا چڑاک جڑا رہے ہیں نام کس کا روشن ہوا منگیر شہر کا روشن ہوا ان کے صاحب زادے حضرت مولانا ممنت اللہ رحمانہ رحمت اللہ علیہ جب انیس سو سنتاون میں امیر شریعت بنے اس سے پہلے یاد کی دیئے انیس سو چوتیس میں جب منگیر شہر زلزلہ میں مٹ چکا تھا آبادیاں ختم ہو چکی تھی عمارتیں گر چکے تھی اس کے باوجود نوجوانی کے عالم میں خدمت کے ذریعہ انسانیت کے درجے کو اپنے دل میں چند کی طرح لے کر انہوں نے اس طرح منگیر شہر کو سڈایا کہ پھر سے منگیر کا دریمہ بڑھ گیا منگیر کو سمان ملا وہ انیس سو سنتاون میں امیر شریعت بنائے گئے چھوڑی دنیا کے اندر منگیر کا نام پھر سے بلند ہوا اور دوہزار پندرہ میں اسی شہر نے دیکھا کہ حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب امیر شریعت بنائے گئے عمارت کا وقار بنن ہوا مسلم پرسن لابوٹ کا وقار بنن ہوا اور مسلم پرسن لابوٹ کی تحریک بھی اسی سرسمیل سے شروع ہوئی خان کا رحمانی کی حضرت خان کا رحمانی کا تقدس ان خانواداؤں کا احسانات پوری قوم پہ نہیں ملت پہ نہیں پوری انسانیت پہ ہے جہاں مذہب کا کوئی نام نہیں صرف عدمت کا نام ہے جذبے کا نام ہے اخلاص کا نام ہے آج بھی خان کا رحمانی کا دروازہ ہر اس فرد کے لئے کھلا ہوا ہے جس کے پاس درد ہے وہ درد لے کر آتا ہے اور درد ختم کر کے جاتا ہے خان کا رحمانی کے بوڑیا سے سجادگان نے ہمیشہ محبت کا پیغام دیا منگیر کا نام روشن ہوا منگیر کی گریمہ بڑھی منگیر کو سمان ملا ہر کسی نے آ کر دعائیں لی ہر کسی نے اس عظمت کو سوان کیا یاد کیجئے انیس سو بیس کی ہوتارے انیس سو چوتیس کی ہوتارے جب گانگی جی منگیر آئے خان کا رحمانی گئے تو خان کا رحمانی کے اندر انہوں نے خرام نہیں پہنا یہ عظمت تھی ان کی نگاہ میں یہ عظمت تھی ان کی نگاہ میں جب اللہ لہے ہو مولانا عبدالکرام آزاد ہو یا کوئی بھی شخصیت جب یہاں آتی رہی آپ کے شہر کو نام ملتا رہا آج ہمارے درمیان امیر شریعہ سامن موجود ہیں امارت شریعہ کی ذمہ داری ملی ہے امارت شریعہ کی عظمت ملی ہے وہ پرمپرہ پھر سے آپ کے پاس لوٹ کر آیا ہے وہ صلاحیت سے آپ کے سامنے جمع ہوئی ہے منگیر کے باشن کو یاد رکھو جہاں ہم لبے کہنے کی بات کر رہے ہیں جہاں سموطار کی بات کر رہے ہیں ہماری ذمہ داری دوسرے لوگوں سے اور پڑھ رہی ہے ہماری ذمہ داری دوسروں لوگوں سے اور پڑھ رہی ہے اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ جب ہمارا ہمیں کبھی کسی کام کے لیے ہمیں آواز دے گا تو ہمیں بغیر کوچے سمجھے ایک جھٹ ہو کر مطحل ہو کر یا کی جہتی کے ساتھ لبے کہنا ہے آگے آنا ہے ان کے نشن کو بڑھانا ہے وہ بڑھیں گے ہم بڑھیں گے ہم بڑھیں گے بیر بڑھیں گا بیہار بڑھیں گا اور جیسے جیسے یہ ساری چیزیں بڑھتی جائے گی یقین مالیے یہ قوم ترقی کریں ان کا مشن ہے تعلیم سے لوگوں کو جوڑنا ان کا مشن ہے ہماری زندگی کے اندر وہ ساری چیزوں کو جھما کرنا جو ہماری سطح کو بلند کر دے جو ہمارے لیول پر نکھار دے کہ ہمارے سمجھ داری نہیں کہ آج استطوالیہ کے اس مجلس میں ہم یہ آہد کر کر اٹھیں کہ جب ہمارے امیر ہمیں یہ بلائیں گے کہ تعلیم ادارہ قائم کرنا ہے ہم سو فسر ہیں ہمیں تھوڑا وقت وہاں دینا چاہیے ہم ماشتر ہیں ہمیں تھوڑا وقت وہاں دینا چاہیے ہم وقیل ہیں ہم قانون کے مسئلے میں بغیر فیس کے آگے بڑھ کر وقت دیں گے ہم داپتر ہیں بغیر فیس کے ہیلس اندر میں بیٹھ کر سرویس کا کام کریں گے سیوہ کا کام کریں گے اگر امیر کے ساتھ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اپنی صلاحیتوں کے ساتھ جوڑنا شروع کیا تو یقین مانئے ان کو کے ساتھ جڑنے والا یہ گوزنا تلانے والے دنوں کے اندر ایک عظیم امارت کے شکل میں کھوا ہو جائے گا ہم دعا کرتے ہیں اور دعا چاہتے ہیں اپنے امیر سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو متحد ہو کر ایک ہو کر منگیر کے نام کو تاریخ کے باگ میں ہر زمانے میں روشن کرنے کا مابضہ دے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اب میں اسٹیٹ کے بیٹھے ہوئے جناب اچھپر شمسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور استقبالیا جو پورا چل رہا ہے اس سے سنے میں آپ بھی یہاں پہ کچھ ہم لوگوں کے لئے اپنی باطن کو رکھیں جناب پروفیشر اچھپر شمسی صاحب آج کے اس استقبالیا پروگرام کے منتظمین آج کے مہمارے پسوسی اور دہار علیسہ اور دھارکڑ کے امیر شریعت فیسر بھرمانی صاحب آج یہاں پہ موجود مدرسہ ایڈوٹیشن بولٹ کے ادھیف مہد ہے سب کو یادت لی اور بھرگو دوستو آج کو ہی مجھے لگتا ہے اپنی پاوقت نہیں ہے لیکن میں ایک دو بات ہوتی ہوتی ضرور بولنا چاہوں حضرت مولانا وعلی رحمانی صاحب اور میں اکثر ان باتوں کو ان کے سامنے بھی گولہ کرتا تھا کہ جب مجھے ملک کی نمائزی پر موقع ملا اور میں جب اگر گیا تھا تو وہاں کے یقین تھے ان سے جب میری ملاقات ہوئی تو ان نے یہ بات کہا تھا کہ آپ ہندوستان سے آئے ہیں جہاں ہندو جماعت کی پائٹی کی حکومت ہے تو میں نے کہا تھا کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں اور وہاں حضرت مولانا وعلی رحمانی صاحب جو منگیر ہی نہیں بیہار ہی نہیں ہندوستان ہی نہیں انٹرنیشنل لیل پر انہیں لوگ جانتے اور ان باتوں کو میں ان کے زمانے میں بھی کہا کرتا تھا ولی رحمانی صاحب مفتری تھے مفتری اسلام بھی تھے اور سب سے بہت بہت یہ ہے کہ ایڈوکیشن اور ایڈوکیشن کا جو موب مقصد تھا کہ ایڈوکیشن is a modification of behavior through experiences خنوکوں کے آدھا اور یہی شہر وجہ تھی کہ انہوں نے یہاں پہ ایک ایڈوکیشن کا جو محول پیدا کیا آج خوشی اور اکملان کی بات ہے کہ ان کے ولیہ حق صاحب امید شریعت ہوئے ہیں محول پیدا کیا محول پیدا کیا میں اور مجھے محول پیدا کیا کیونکہ جس طرح کا سمسکار کیونکہ سمسکار جو ہے وہ سمسکرٹی سے آتا ہے اور جس پرکار کا سمسکار ان کے والے دھوکتے دادا محول پیدا کیا وہ سے جو ان کو ملا ہے وہ ان چیزوں پر صحیح اترے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج وہ بھی ہر اور اس کا اور جہارکھن کے امیرے شریعت ہوئے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ان کا جو مشن تھا حضرت مولانا ولی رحمانے صاحب کا کہ سماج کی ہم جب سڑی پر جو بیٹی بیٹھا ہوا ہے کاش کلاس کلیٹ اگری پچھلی ہندو مسلم کی رکھاؤں کو سماد کر کے اس ملک کی اور اس ملک کے لیے اس ملک کی مضبوطی کے لیے اس ملک کے تحق کے لیے اس ملک کی ترقی کے لیے جو کام انہیں آگے بہایا ہے ایڈوکیشن کو لے کر ہم امید کرتے ہیں کہ آگے کی یہ کام اور تر رہے گا اور منگیل کے لیے یہ بڑے فقر کی بات ہے کہ لگاتار ہم لوگوں کو پیسل رحمانی صاحب کی طرح امیر شریعت ملے ہیں بہت 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 شکریہ جناب اچپر خنسی صاحب ام میں بیہار سٹیٹ مجلسہ ایڈوکیشن بورڈ کے چیرمیل جناب عبدالقیوم انساری صاحب سے مجارش کروں گا کہ وہ بھی اپنی چند کلمات سے ہم ہوگے کہ لوگوں کو نواز ہے جناب عبدالقیوم انساری صاحب بس اللہ رحمان رحیم اللہ اللہ کا اللہ کرم اور شکر ہے کہ آج حضرت امیر شریعت علی فیصل رحمان صاحب کے اجاز میں مجیر شہر کے لوگوں میں استقبالی کا انتظام کیا ہے اس جلسے میں شریعت علماء کرام معزز حاضری اور آج کے جلسے میں شریعت جناب قپو یادر جی جناب افر صاحب اور ہماری مائے اور قائم اللہ کا احسان اور کرم امار شریعت کے لیے ہے کہ ہمارے عرباب حل عبد نے حضرت مجی فیصل الرحمان صاحب کو امیر منتخب کر کے امارت کو استحقام بکسا ہے کچھ طاقتیں کچھ استحقام کو منتشب کرنا چاہتی تھی لیکن اللہ نے حضرت قیام قیام عمل عمل ملا حضرت منت اللہ رحمانی صاحب کے خدمات ناقابل فراموش ہیں اور اسی طرح سے حضرت علی رحمانی صاحب نے بھی اپنے پوری زندگی دین کے خدمت کے لئے آن کے خدمت کے لئے وفت کر دیا میں مدرسہ بورڈ کے چیئر میں بتانا چاہتا ہوں کہ جنا نگیش کمار ورد بیہار کے قیادت میں بیہار مدرسہ کو ہندوستان کے محکمہ قلقی فلاہ نے رول موڈل قرار دیا ہے آج بیہار مدرسہ بورڈ میں ایک سے آرچہ ایسی آٹی بک دینی کتابوں کے ساتھ اور 912 فوقانیہ مولی بیہار شامی کیا گیا ہے مدرسہ کے آسازہ کو ساتھی شرطن خواہ دی گئی ہے اور مدرسہ کو مکان بنانے کے مدرسہ مدرسہ بورڈ کیا ساتھ کے تنخواہ پہ چار عرب کی رسی 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 خرق کی جائے اس طرح بیہار مدرسہ بورڈ ہندوستان میں ایک لمائک کردار عدا کر رہا مہمیت کرتا ہوں انشاءاللہ آپ ساتھ کام رہے گا اور یہ ستیت کے دوش رجوع آگے پڑے گا ہماری مبلا بہت بہت شکریہ بہت کم وقت آپ نے لیا اس کے لئے ہم اپنی کمیٹی کے اوڑ سے آپ کا شکریہ عدا کرتے ہیں ہندو مسلم ایک تحضیب کے ٹیکل اور سب سے بڑی بات ہر معاملات میں پورے پردیش کا دولہ کرنے والے اور تمام ہندو مسلم سیکھ حسائی اور اس کو تاق پر رکھ کر یعنی کہ اس کے یہ سمجھ لیے کہ ان لوگوں کے لئے ہمیسہ جان اپنی دینے کے لئے کھڑے بیتے ہیں اور خان کا رحمانی سے ان کا 32 سار کا رشتہ ان کے والد مہترم سے رشتہ یہ ہم سب ہم کے لئے اور خاص کر منگیر ان کا شکر گزار ہے کہ میں نے انہیں دو دن پہلے فون کیا اور میں نے کہا کہ حضرت صاحب کا پورام ہے انہوں نے کہا کہ زفر بھائی میں آپ کو دو منٹ کے بعد فون کرتا ہوں اور یہ یقین جانئے کہ دو منٹ کے بعد انہیں فون نہیں کیا بلکہ اپنا پورا پورام منگیر کو بھیل دیا اور آج صبح یہ چل کر بدے پورا سے یہاں پہنچے گئے میں منگیر کی عوام کی جانت سے ان کا تہہ جن سے شکریہ عدا کرتا ہوں اور انہیں اس منٹ پر میں دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ آئے اور اپنی تقریر سے ہم لوگ کو نواز جناب میری خوش نصیبی ہے کہ میں ایک ایسے نیک نیسا ایک ایسے مہا سیکس اور مہا برکت جو پڑے بڑے بھارت کی سنسکتی میں بھارت کی تہزیم میں بھارت کی آدھات مکتان مانتہ کی پرسید کی رسول بھارت بھارت کو کائن ہو سر بھارت سم ہو بس بھارت بھارت سب ہم سب ہم آئے کام سب ہم ہشتور اللہ ہے ابھی کبھی کہیں کہیں سے تو آیا ہے کسی پرس 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 پتنا رانے کے راستے الگ رگ ہوئے لیکن بچار آدھارا نہیں بڑھتا، راستے بڑھتا، ملت سیکھتا، محبت کا، انسانیت کا، مانتا کا، پریم کا، سانکر بھیس کو کافتا، ہم بھارت کی بات کرنے نہیں ہیں اور میں ہندوستان کی دعوات کرنے بھی نہیں ہوں اور کرتا بھی نہیں ہوں ہندوستان دعوات ہے اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوں ہندوستان، بھارت، آجابر ایک پیغام دیتا ہے پوری دنیا آدمے جن کے اس تکسیت سے آج پوشی میں مجھے نہ بتا، میں تین رات سے جگہ ہوں دروہ کیا سندگ سے میں پہنچ پہلے بلی کے بکرے سے چھوڑا ہی گیا میری گناہ اتنے تھی کہ میں نے اسلام اللہ کے راستے کو زیادہ پسند کیا میری گناہ اتنے تھی کہ ہم نے گیتا، قرآن، بیبیل، حدیث کو زیادہ سمجھے ہم مسلمان نہیں ہیں ہم ہندو نہیں ہیں لیکن یہ کہنے میں کوئی بریش نہیں ہے میرے نس نس میں اسلام کی بچار دھارت ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں میں سب سے محبت کرتا ہوں نہ جانے کیوں کرتا ہوں بس میں آپ سے محبت کرتا ہوں محبت ہو گئی اور جب محبت ہو گئی ہے دنیا کی کوئی تعلیم کو تحرین نہیں اس لائم کو کوئی مٹا جائے کوئی سیکس میری زیون میں ہے کب آیا، کیوں آیا اور کیسے چلے گئے تیرا صرف کا روم، روم پہلی بار بہت چھوٹے سے عمر میں میری ملاقات جو ہم سب کی بیچ رہی ہیں ان کا سرین نہیں رہا لیکن ان کی آتما ان کی بھاونہ ان کا سمرپن ان کا تیار انسانیت کے لئے ہمارے بیچ سے سرین چھوڑ گئے شاید 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 شاها شاید صاحب میں کوئی فرق ابھی نہیں تھے نہ دیکھا فتہ نے ان کو اتنی بینٹا محبت مجھ سے کیوں کی میں اس راک نہیں تھا میں رنگ کیوں بس مہدوری کرتا رہا ہے آمیرکہ سے لپنے کے بعد میری عمر بارہ سال ہے تب سے گھر نہیں دیکھا ایک ایس سال میں میلے ہوئے پچھپن پھرویش کیے ہاتھ پہل پہنٹے تھے تب میری ملاقات اس بھنگے اس نیک انسان سوزی تھی جن سے میں نے بہت کچھ جانا بہت کچھ سیکھا تھا اس کے مسکراتے ہوئے چہرے سے چکچاپ وہ چہرہ دیکھتے ہوئے مسکراتا ہوئے سب کچھ کہ جاتا تھا اور ہم سب کچھ سیکھ لیتے تھے وہ بھرکتی ویراس بھرکتا ہے ان مول دن تک کوئی مول نہ ہوئے ویسے تو یہ پڑیوار ہمیشہ سے اللہ کے راستے پر اسلام کو اپنا جیوان سمجھ کر مانتا کہ بات کو بنانے کا کام ہے آج میں انسی ولی رحمانی شاہد کے رکتی حضرت مولانا آمد ولی رحمانی شاہد جو میرے عزید بھائی ہوئے ہیں ان کو چھوٹے سے پوریشہ اور دیہار میں مطام کی ہے جو بھکتی نہ جانے کے لئے پدوں پر انوازمیٹی آف تلو فاغنیاں ہیشی کے کوس تکسانسل اور ڈائریکٹر آمینٹن پیٹرون اور ٹاپ پر رہے نیوٹ نیوٹیلیر نینجمنٹ انشاء کو جو ایک راستہ دکھا رہا ہے وہ بھکتی جنہوں نے اپنے جان بیجان کے مطاب ادھیاک اور اسلام کے مرضود دسم سے گیتہ قرآن بازل کے سارگونک بیٹا دھارہ سے جش رکھتی نے پورے بیسو کے مانویر نیسر کی پرجا کے لئے جو کام کیا ہو اور وہ ضرور ہمارے شریعت کو ہے کہ ہم سب سے یہ ہمیں ہمیں فکر کرنا چاہیے جس عمر میں یہ ہوئے ہیں شاید بھارت بھارت کے ایک سو تیس کروڑ لوگ کے لئے میں جتنا سمجھتا ہوں اور سوچتا ہوں تو پرسی کی پہسام بن جائے میں امید کرتا ہوں جو عزید بھائی میرے پیچھ ہیں یا رکھی پرسی کے محتاج پرسی کے محتاج پرسی کے محتاج انہوں نے کروڑوں اور روزیا چھوڑ کر کے اس والی صاحب کے ججوات کے اور اسلام کے اس مربوط نیر کیلئے اس نے سب کچھ چھوڑ کر اپنے بطن کے ساتھ ساتھ مانتا ہے کہ یہ آپ کے لیچھو اس کو اللہ تعالی نے دعا اس لئے دے گا ہے جب دیس اور ویس انکٹ میں ہے تو تمہارا فرض کا بنتا ہے اسلام اس لئے ہم اس لئے ہم اس مند سے کچھ کہنے نہیں بس میں اتنا ہی کہوں گا چکی نماز پانچ کا وقت ہے اور ہمارے عزیز بھائی کو میں سننا چاہوں گا اور مجھے طورت ارریا جانا ہے یہ لوگوں کی ایک سہادت بھی ہے پانچ بجے میں کہیں سے آیا اور گھر سے چل رہی مجھے پانچ بجے مجھے جب مہدم نے اس دنیا کے تاریخ میں جب تین طلاق پر بحث ہو رہی تھی تو رنجی کرنجی نے ایک سوال کہا اس کو لگا کہ پران صاحب صاحب کی بھول کیسے گئے تھے ہماری مہترمہ کیسے پڑھ لی تھا جب اس نے صدر کے بھی تر یہ سوال کیا تھا سورہ حصہ سورہ بکلہ یاد کریا وہ کہا تھا کہ اسلام کو سمجھنا ہو اور طلاق کو سمجھنا ہو تو سورہ حصہ سورہ بکلہ کوئی پر جاؤ اور فروض پتا چلے گا دنیا والوں کی طلاق اور اسلام کی ہم نے اس دن ہم کو غلام نبی آجابی نے کہا کہ تیری بیگمت تو پورے دنیا کے مسلمانوں نے دنیا کے آنکے بھول دی تو تعلیم کم کیے تھے کیا ہم کو لگا کہ ہم کو سیکھت دے کہ تعلیم کی کوئی غمری نہیں ہوتی ہے اور پڑھنے کی کوئی زیادہ کوئی پڑھتے وہ پتا چلے گا ہی نہیں کہ میں پڑھا یا تم پڑھا یا زیادہ پڑھا بس میں اتنا کر کہ اپنی بات ہم آپ کرتا ہوں ہمیسہ آپ سے سیکھتا ہوں اور ہینا چھتا ہوں آپ سے صرف اتنا ہی کہوں گا آپ مسلمان نہیں ہیں آپ اسلام کے بھلدے ہیں اور اسلام مستقام کیلئے نہیں ہماری ایڈیٹی اور ایڈیولوجی ہو سکتی ہے لیکن اسلام جیسے سکھزم نے ایک ایڈنٹیٹی دیا تھا اسی طرح اسلام نے ہمیں اس نقرت کے خلاف جس کے خلاف دنیا ہم لگنے کی طاقت ہی پیدا کرتا تھا یجید کل ایک یجید سے ہم لڑے تھے آج ہزاروں لاکھ میں یجید کرنا ہو گیا ہے ہمیں جڑنا ہو گا ہمیں جڑنا ہو گا میں اس سے سیکھنا چاہتا ہوں اور ہمیں ساتھ سیکھ کر جانا چاہتا ہوں میں این ہی سردوں کے ساتھ میں اس سے زیادہ نصیب میرے لئے چاہتا ہوں کہ اتنے مدد سے بیدوان اتنے پیچھے بیدوان تو چاہتا ہوں ہم کو لگتا ہے کہ میرا جباب آئی ہے جبان پروفیسر صاحب اگر نے اور اتنے خوبصورت شخص بولے ہمارے خانکہ کے پروفیسر جو ایڈوکیشن ٹرس کو دیکھتے ہیں ہمارے شیئرمین صاحب یہاں بیٹھے ہیں اس سکروں سے آپ نے کچھ باتیں صحیح کہیں اور یہاں سارے بیدوان لوگ بیٹھے ہیں جس سے میں دعا ہمیشہ چاہوں گا کہ جب بھی نماز پر ہیں تو دعا کو کریں بھی اور دعا بھی دیتے ہیں ہمارے پورو بار کونسلر صاحب جن کی بری ایکسا تھی میرے جینا جک پکویلی اور مانی صاحب اور یہ دونوں گتی تو میرے گلے پورو نے کہا یار میں اس بیٹھٹی کے لئے پھاگل ہوں بھلے ہی والی رحمانی صاحب کے پوک سے پیدا نہیں لیا ہوں لیکن میرے روح کے خون میں کوئی ہنتر نہیں ہے اس لیے آپ کو پہلے کی برد نہیں کریں اور مجھے آنا سکھت لگا میں ہی سبروں کے ساتھ میں بات پر کہہ کے جاتا ہوں میں جب تک زندہ ہوں تب تک اسلام گیتہ قرآن بیبل ہم بیسو کے لئے اور محلطہ کے لئے کام کریں دنیا کی جتنی تکلیتیں ہوگی پیرا ہوگی اس کو میں دیکھوں گا دنیا ہم کو ہم مسک دے ہم چوہتر ہیار لاسوں کو میں نے یا کوئی جلائے یا جبنایا جینا میں ماسک دے ہم کو کوئی پورونا دھنگی ہم کو کوئی پورونا دھنگی ہم کو کوئی پورونا کیا ہوا اب آپ نے بتا چلا ہم سے کرونا میں دھرا تو ہم کو نرمنا خود دھر لیا ہم کو دھر لیا ہم ہمیں دھر لیا اب آپ میں کیا ہوا بھائی تو ہم کو دھرا کم کیا بھولیں اس لئے من آج ہمارے بدون اور ایسے سیکسن پہ اس لئے من سے اس پہنے بھولے کاؤگا شکریہ اسلام علیکم اللہ پیداک سکتو بہت 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 ب تعلیم کے میدان میں بیہار نیچے سے نمبر ون ہے نیچے سے آخر تفہر جب میں یہاں تھے جب میں دیکھا تھا تو بیہار کی لٹریسی ریٹ 59.7 پرسنٹ تھے 69 آشاریا سات پیسٹ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میں سے ہر چالیس لوگ انپڑھ ہیں ہم میں سے ہر چالیس لوگ انپڑھ ہیں اور یہ آج کے زمانے میں ناقابل اقبول ہے آج کے زمانے میں یہ ناقابل اقبول ہے آپ کو آج مجھ سے یہ احد کرنا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں اور اپنے پروس میں تمام بچوں کو یا اسکول بھیجیں گے یا مدرسہ بھیجیں گے انشاءاللہ 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 دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جہیز بھی ہم لوگ خوب لے رہے ہیں ہے نا آپ کو آج مجھ سے یہ احد کرنا ہے کہ آپ نہ جہیز لیں گے اور نہ جہیز لیں گے انشاءاللہ یہ احد کرتے ہیں انشاءاللہ رہاں دفعہ کیا ہے الحمدللہ دیکھئے تیسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ ہم لوگ اپنی بچیوں کی جو براست ہے اس میں کانا کرتی کر رہے ہیں ان کا جو حصہ ہے وہ انہیں دے رہے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں کرنا ہے آپ کو مجھ سے احد کرنا ہے کہ جو بچیوں کی جائدات ہے جو ان کی براست ہے وہ ان کو دیں گے احد کرتے ہیں آپ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بہت اچھی بات اب آخری بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ کوئی بھی ملک سرپتے نہیں کر سکتا کوئی بھی ملک مستحصم نہیں ہو سکتا کوئی بھی ملک مضبوط نہیں ہو سکتا اگر اس میں ایک گروہ دو گروہ تین گروہ پچھڑے رہ جائیں کمزور رہ جائیں ہے نا اگر ایک فیصد کے پاس تمام پیسہ آ گیا اگر ایک فیصد کے پاس تمام تعالیم آ گئی اور باقی لوگ نیچے رہ گئے تو ملک میں ہمیشہ انتشار رہے گا ملک میں ہمیشہ بدعبی رہے گی ہمیشہ سلامتی نہیں رہے گی اس میں ہمارا کردار بہت اہم ہے اور ہمارا دو کردار ہے پہلا کردار یہ ہے کہ ہم اپنے آج کو تعالیمی توفر مضبوط کریں اور یہ میں صرف مسلمانوں کے لئے نہیں کہہ رہا یہ میں یہاں موجود ہر انسان کے لئے کہہ رہا تعالیم ہر انسان کے لئے ہے جس طرح مسلمانوں کے لئے ہے اس طرح دلیت کے لئے ہے اس طرح برحمت کے لئے ہے راشتوب کے لئے ہے سب کے لئے ہے اور یہودیوں کے لئے بھی ہے اور کرشنز کے لئے بھی ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھ کر کے تعالیم دیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھ کر کے اپنی اقتصاد کو یعنی اپنی ایکانومی کو ٹھیک کریں یقیناً اس میں روڑے ہیں دونوں ہی چیز میں روڑے ہیں یہ روڑے کبھی سسٹم اٹکاتا ہے ہمارے سامنے یہ روڑے کبھی ہم اپنے ذہن سے اٹکاتے ہیں تو ان دونوں چیز کو ہم کو دیکھنا ہوگا کہ کہاں ہم اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں اور کہاں ہم حکومت کی پالسیز کے وجہ سے فیل ہو رہے ہیں اور ہمیں حکومت کو یہ بتانا ہوگا کہ ان فالسیز کو تبدیل کیجئے تاکہ ہم پیچھے نہیں رہیں جب تمام لوگ پیچھے نہیں رہیں گے تب ملک مستحقا ہوگا تب ترقی ہوگی تب ملک مضبوط ہوگا اخیراً ہم سب دوں برشتہ جامر رحمانی سے ہے خانقہ رحمانی سے ہے وہاں تعلیم کی بھی بات ہوتی ہے تربیت کی بھی بات ہوتی ہے اور دل کی بھی بات ہوتی ہے یاد رکھئے اللہ تبا و تعالی کے ہاں صرف ایک گروہ تو قبولیت کے لئے اور وہ گروہ وہ ہے اس کے بارے میں قرآن شریف میں آیت اللہ من اتا اللہ بے قلب سلیم وہ لوگ جس قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے پاس آئیں گے جس قلب میں کوئی کھوٹ نہیں ہوگا جس قلب میں جس دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہوگا یہ قرآن کی آیت ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ قلب جو اللہ کی غراء کے لئے کام کر رہا ہوگا آئیت دعا کرتا ہی کہ اللہ صبح ابرادہ ہمارے دیت کو ٹھیک کرے ہمارے قلب کو سلیم کرے ہمارے عمال کو سالح کرے اور اس عمارت کو مضبوط کرے رہا دعونا الحمد للہ رب العالمین ہمارے عمال موسیقی